السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل ویلکم اسلام کا کومنٹ لکھ لیں پھر ویڈیو دیکھئے گا ویڈیو اچھے لگے گی تو لائک بھی کر دیشے گا آج آپ کے سامنے میں لے کر آئی ہوں جی کچھ پرنٹڈ سوٹوں کی ڈیزائنگ کیجویل ویئر میں آپ ان کو اس طرح کی جو میں ڈیزائنگ نیک ڈیزائنگ ہیں ان میں زیادہ وہ ہلکی پھلکی سے بلکل کپڑے کی پٹی کے ساتھ ہی جو سائٹ بارڈر ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی ہم نے کوشش کی ہے ان ڈیزائنگ کو بنانے کی یہ ڈیزائنگ آپ مطلب تھوڑی ایجی جو وومنس ہوتی ہیں چاری سے پچاس سال کی ایج میں ان کے لیے بھی آپ بنا سکتی ہیں کلر سکیم پر نہیں جائیے گا کہ کلر کوئی بھی ہر کوئی اپنی پسند کا ہی پہنتا ہے صرف آپ نے نیک کی ڈیزائنگ ان کو تھوڑی بہت بھی اگر وہ کر لینا تو ان کا ڈریس جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے ایک تو گول گلہ ہی بنا لیا اور سادی سی پٹی بنا لی یہ تو چلتا ہے لیکن آپ ہلکی پلکسی ڈیزائنگ جو ہے اس میں ایکسٹرا بھی کر سکتے ہیں چلے میں آپ کو ون بے ون کر کے دکھاؤں ہاں جی یہ ہے جی میرا پہلا ڈریس اچھا یہ اس کی شلوار ہے جی شلوار پانچے والی ہے اور پانچے کے اوپر میں نے یہ پٹی لگائی ہے ساتھ میں کپڑے کی لیکن بکرم لگا ہوا ہے آپ کو پانچے کا یہ پتہ چال رہا ہوگا اس طرح سے پھر اس میں میں نے ایک پلیٹ ڈالا ہے چھوٹا سا پلیٹ ڈالنے کے بعد پھر ایک چھوٹی سی پٹی رکھ کے لگائی ہے تو پانچے کے اوپر بھی ڈیزائنگ جو ہے اس ایج کی وومنز جو ہیں وہ کر سکتی ہیں اتنی سی تو اچھی لگتی ہے اگر وہ ٹراؤزر نہیں پہنتی ہیں تو بعض ہوتی ہیں لیڈیز وہ تھوڑی ورکنگ وومن ٹائپ وہ تو چلے پہنتی ہیں وہ تو ٹائرز بھی پہن لیتی ہیں ٹراؤزر بھی پہن لیتی ہیں لیکن جو گھریلو ہوتی ہیں ہاؤس وائف ہوتی ہیں ہاؤس وومنز ہوتی ہیں ان کو تھوڑا شلوار زیادہ پسند ہوتی ہے تو شلوار کے اوپر بھی آپ ہلکی پلکی سے ڈیزائنگ کر سکتی ہیں یہ ہے جی ڈریس آل اوور ڈریس سے جی نشات کا سوٹ ہے نشات کے سوٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ان میں زیادہ تر جو ہوتا ہے نا یہ سائیڈ بورڈر ہی ہوتا ہے آل اوور پرنٹیڈ ہے اور سائیڈ کے اوپر بورڈر تھا تو اسی بورڈر کے ساتھ ہی ہم نے ڈیزائنگ بھی کرنی تھی تو یہ بورڈر جو ہے اس طرح سے میں نے فرنٹ پر اس کے تھوڑا دپٹے میں ہے یہ کلر بورڈر تو اس لیے یہ بلیک کا اس کے ساتھ انہوں نے ٹچ رکھایا آگے پیچھے میں نے یہ پٹی لگا دی ہے سلیپر بھی لگائی ہے اور نیک کے اوپر جب میں نے یہ پٹی لگائی تھی نا دو پورشن میں دو اور لگائی ہیں نا پٹیاں تو دو پٹیاں لگاتے وقت میں نے جب یہ والی پٹی جو ہے یہ منہ بعد میں لگائی ہے یہ وال میرے پہلے لگائی ہے یہ پٹی میں نے اس لیے پہلے لگائی ہے کہ ادھر میں نے یہ تین لوبس جو ہیں اس کے سینٹر میں پہلے لگا لی تھی تاکہ دو جب ادھر والی سائٹ پہ لگائیں گے تو اس کی دو سائٹ پہ لوبس ہوں گی تو ادھر سے ہمیں ایزی ہو جاتا ہے یہ میں نے اب اس کو جھوڑ دیا ہے اس کے ساتھ پرلموتی کے ساتھ جھوڑ دیا ہے جب یہ سلائی میں نے لگائی اور اس کے سینٹر میں میں نے یہ ٹرائنگل میں نے لگا دیئے ٹھیک ہو گیا اب جب یہ والی سلائی لگاتے ہیں جب ادھر سے یہاں تو لگ گئے پھر ان کو ہمیں اٹھانا پڑتا ہے دوسری سائٹ کی طرف سلائی لگانے کے لیے کسی بھی چیز سے آپ کوئی بھی ٹول ایسا پکڑ لیں یا ہاتھ سے بھی کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا پیچھے کریں گے تو ہی یہ پن لگا لیں اس کو پہلے دوسری سائٹ کی طرف پن لگا کے پھر سلائی لگا لیں یہ بھی ایزی ہو جاتا ہے اس لئے میں نے یہ والی پہلے لگائی تھی تاکہ یہ تینی لپس کو ہمیں اٹھانا پڑے اگر یہ والی پہلے لگا لیتی پھر ہمیں سکس لپس کو اس سائٹ پہ کرنا پڑتا اس لئے میں نے یہ والی بات میں لگائی تو پھر اس کے میں نے کنارے کی اوپر اس طرح سے لگائی بھی میں نے چھوٹی چھوٹی ہیں بلکل وہ زیادہ بڑے والی نہیں لگائی ہیں کہ وہ بلکل بہت بڑا سائز ہو جاتا اور سارا بارڈر جو ہے وہ پھر چھپ جاتا بلکل چھوٹی سی ہے دیکھیں اس بارڈر سے پہلے ہی وہ یہ ہی ختم ہو گئی ہے اس کے کنارے پہ اس طرح سے یہ لک بھی اچھی آگئی اگر سادہ بلیک رکھتی تو تھوڑا زیادہ ہی بلیک کا لک آ جاتا تو میں نے اوپر پہ یہ شاکنگ میں لگا پنک میں تو پھر اوپر یہ اس طرح سے اور اچھا بھی لگائے چلیں اب نیکس دکھاؤں ہاں جی یہ ہے جی ہمارا سیکنڈ ریس اس کے اوپر یہ دیکھیں میں نے پانچہ جو ہے یہ پہلے پٹی بنا لی ہے جی جس طرح سے ہم لوگ بکرم لگا کے بناتے ہیں پھر ایک میں نے چھوٹا سا پلیٹ ڈالا ہے پھر سینٹر میں ایک چھوٹی سی پٹی پرنٹ کپڑے کی لگائی ہے پھر اوپر ایک چھوٹا سا پلیٹ ڈالا ہے اس طرح سے یہ پانچے کا تھوڑا سا لک بھی چینج ہو گیا شلوار تو ہے یہ دیکھیں نا اوپر سے یہ شلوار ہے چلیں اس کی کمیز دکھاؤں یہ کچھ اس طرح کا ڈریس ہے یہ میں آپ کو اس کی پچر ہے میرے پاس یہ دیکھیں یہ کھاڈی کا سوٹ ہے اور یہ کچھ اس طرح سے ہی ہے یہاں فریل لگا تھا اور ساتھ میں بارڈر تھا اور نیک کے اوپر بالکل فریل لگا ہوا ہے بس آن لی ہم نے اس کو تھوڑا چینج کر لیا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں ٹراؤزر بھی پلین ہے ہم نے تھوڑا شلوار سٹائل دے دیا ہے تو یہ دیکھو نا کہ اس کی میں نے سلیو کے آگے بارڈر لگایا ہے گھیرے پہ لگایا ہے پیچھے بھی لگایا ہے اور پھر نیک کے اوپر میں نے دو پٹیاں رکھ کے لگائی ہیں یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں اور نیچے سے میں نے اس کو وی شیف دے دیا سنگل پٹی لے کے آئی ہوں پہلے ایک سائٹ کی پٹی میں نے لگائی اس کو میں نے ایک سائٹ سے ٹرن کر کے وی شیف دیا اور ادھر سے سلائل لگا کے اس کو کمپلیٹ کر لیا پھر میں نے دوسرے سائٹ کی پٹی لگائی یہاں سے پٹی سٹارٹ کی ہے پھر اس کو اس سائٹ سے وی شیف دی اور یوں لگا دیا دونوں پٹیاں لہدہ لہدہ لگائی ہیں ساتھ میں جوڑ کر نہیں لگائی ہیں یہاں سے پھر بعد میں دونوں کو لیدہ لیدہ شیئر دیا ہے پھر اس کے سینٹر میں رکھ کے بٹن لگا دیئیں تھوڑا سا بارڈل لگنے کے بعد پٹی کا بھی لک چینج ہو جاتا ہے اگر سنگل میں لگاتی تو تھوڑا زیادہ چھوٹا رہ جاتا تو وہ اتنا افیکٹ نہیں آتا اس لیے میں نے اس کو تھوڑا چوڑا رکھ کے لگایا تاکہ وہ اس پر نیک نہیں ہے تو تھوڑا سا اس کا نیک کا لکھ آئے ٹھیک ہے ہاں جی یہ جو ہے جی یہ بھی میرا نشا کا سوٹ ہے نشاعت کا اس کی شلوار پہ اس طرح سے بلکل اسی طرح میں نے وہ جو بکرم ہوتی ہے نا بکرم کے اوپر یہ کپڑے کو پیسٹ کر کے اس کا پانچہ بنایا اور بعد میں تین تین پلیرس ٹھال دی ہیں سادہ سادہ سا پانچہ بھی بن گیا اور خوبصورتی بھی تھوڑی سی آگئی ٹھیک ہے اس کا نیک ڈیزائن جو ہے جو میں نے اس طرح سے بنایا ہے یہ بھی بلکل ایسے ہی ہے جیسے اس کا سائٹ کا بارڈر ہوتا ہے آل اوڈرس ہے اور سائٹ کے اوپر اس کے پوری کی پوری پٹی جو ہوتی ہے نا یہ بارڈر والی ہوتی ہے تو یہ اس کا بارڈر تھا یہ میں نے فرنٹ پر بھی لگا دیا ہے بیک پہ بھی لگا دیا ہے اور سلیو پر بھی لگا دیا ہے اس کے بعد اب جو بارڈر بچا تھا نا وہ آنلی ایک پٹی بچی تھی میرے پاس جو میں صرف سینٹر میں لگا سکتی تھی اب اس بورڈر کو آپ خود لک دیکھیں اس بورڈر کا لک اس طرح کا ہے کہ کوئی بھی چیزیں جو ہے نا وہ ایک جیسی نہیں آ رہی ہیں میں اس کو سینٹر میں اگر لگاؤں گی بھی تو اس سائٹ کے اوپر تو یہ ڈیزائننگ آ رہی ہے دوسری سائٹ کے اوپر یہ بہت دور ہے اور یہ سینٹر میں آ رہا ہے تو اس کو پھر میں نے یہ والا سینٹر اس کا میں نے ختم کر کے نا تو یہاں رکھ کے اس کو پھر اندر کی سائٹ پر سلائی لگائی تھی تاکہ یہ بورڈر تو کام از کام میرا ایک جیسا ہو یہ پھر ہمیں جب ڈیزائنی کرنی ہوتی ہے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ پھر ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ ہم نے اس کا نیک اب کیسے بنانا ہے تو یہ دیکھیں پھر میں نے اس کو اس طرح بنایا ہے پھر یہاں ایک سلائی لگا دی تھی سلائی اندر والی سائٹ پر لگائی نا تو وہ پھر ایک جیسا بورڈر بن گیا اس لئے میں نے یہاں سے آپ کو سپیشلی دکھایا ہے یہ دیکھیں یہ والا بورڈر میں اس کو پھر یہاں لے آئی ہوں یہ والے کو اڑا دیا ہے اڑایا کٹنگ کر کے نہیں اڑایا ہے ویسے ہی اندر سے یوں پکڑ کے نہ تو یہاں اندر والی سائٹ پر سلائی لگا دی تھی جو اتنا فیل بھی نہیں ہوا اور ہمارا وہ لک بھی بن گیا نا پٹی والا اس کے بعد پھر یہ پٹی جو ہے یہ بالکلی پھر سادہ سادہ سی لگ رہی تھی تو میں نے پھر دو دو جو ٹرائنگل یہ نا ہے نا ٹرائنگل یہ دیکھیں ایک میں نے اسی کلر میں لیا جو اس میں پرپل سا پلم سا شیڈ آ رہا ہے اور ایک میں نے شلوار والے کپڑے کا لیا بلو میں اور پھر ان کو میں نے پہلے کٹھا سی لیا تھا یہ میرے پاس دو تین بچے ہوئے پڑے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے رکھے میں نے ٹرائنگل بنا کے تو پھر اس طرح سے میں نے یوں رکھے تو ان کو پہلے سی لیا تھا سینے کے بعد پھر میں نے جیسے جیسے یہ پٹی لگاتی گئی ساتھ ساتھ میں میں ان کے ٹرائنگلز کو رکھتی گئی اور ایک میں نے پھر یہاں اس کے میڈ میں بھی لگا دیا ہے تاکہ وہ ایک لکھ جو ہے وہ کورنر والی آ جائے اور خوبصورت سا ہمارا نیک ڈیزائن بھی اس طرح سے بن گیا ہے اور یہ امنیوں کو بنا کر دیں اچھے لگتے ہیں اس طرح کے ہلکے پھلکی سی ڈیزائنیں یہ میرا تقریباً آل آور پرنٹی ڈریس ہے تھوڑا سا اس کا فرنٹ اور بیک کا ہلکی سے انہوں نے چینجنگ رکھی ہوئی ہے پرنٹ میں لیکن اس کو اب ہم نے کوئی بارڈر نہیں تھا اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا اس طرح سے بھی کافی ڈریسز آ جاتے ہیں جن کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے خالی پرنٹ ہی ہوتا ہے یہاں بھی میں نے پانچے کے اوپر یہ پٹی لگا دیا اور کوئی پلیٹس وغیرہ نہیں ڈالی ہیں اس پہ پھر میں نے یہ گھیرے کے اوپر یہ جو سائٹ کے اوپر سے کپڑا اترا تھا وہ پٹی خود لگائی ہے تاکہ وہ جو ویسے فولڈ کریں وہ اتنا اچھا لک نہیں آتا ہے اگر کوئی پٹی وغیرہ لگ جائے گھیرے پہ تو وہ پھر اچھی لگتی ہے آگے پیچھے میں نے پٹی لگا دی تھی بازو پہ بھی میں نے اسی طرح سے پھر یہ دیکھیں پٹی لگا دی ہے تاکہ ایک بارڈر والا لک آ جائے اور اس کا نیک بھی کچھ اس طرح سے تھا اس کا جو گرین والا پورشن تھا نا یہ انہوں نے ڈیزائننگ تھوڑی اسی طرح سے اس کے سینٹر میں دی ہے یہ دیکھیں نا یہ نیشہ کا سوٹ ہے اور یہ کچھ اسی طرح سے اس کی تھوڑی ڈیزائننگ ہے جس طرح نا یہ سینٹر میں ہے اور کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا نیک تو ہم نے پھر جو کٹیں کیا نا جب میں نے اس کو اس کے سائڈ سے جو بھی یہ گرین والا حصہ نکلا تھا تو وہ پھر میں نے اس کا سینٹر میں رکھے گرین پلیکٹ لگا دیا کیونکہ اوپر والا ہمارا جو تھا وہ محرون کلر آ رہا تھا تو سینٹر میں پھر میں نے پٹی لگائی ہے پٹی لگانے سے نیک جو ہے نا اگر سادہ گول رکھیں یا وی رکھیں وہ اتنا لوک نہیں دیتا ہے جتنا اگر سینٹر میں پٹی اور بٹن لگ جائے نا تو وہ پھر اس طرح کے پرنٹر سوٹ ہیں تھوڑی امی لوگ جو ہوتی ہیں وہ پھر پسند کرتی ہیں اچھے لگتے ہیں ان کو ٹھیک ہے تو یہ میں نے سادہ سائی تھا لیکن آپ کو دکھا دیا ہے کہ آپ اس طرح سے پرنٹر سوٹ کے اوپر بھی پٹی جو ہے نا وہ ضرور لگا لیا کریں ٹھیک ہے جی امید ہے جی آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ